مودی جو بھارت کے پرائم منسٹر ہے ان کی ڈیٹ آف برت جو ہے وہ گزری ہے برڈے کا دن جو ہے وہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا گیا دنیا کا بڑے بڑے لیڈرز نے جو ہے وہ ہیپی برڈے ان کو وشکی ہے پاکستان کی طرف سے وشنی کیا گیا پوری دنیا نے ان کو جو ہے وہ ہیپی برڈے جو ہے وہ وشکی ہے سیلیبریٹ کی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی واقعی سب سے پہلے ان کو جنم دن وہ بارک ہے بڑا کافی ملکوں نے وزٹ کیا جو ان کے ہائی پروفائل لوگ ہیں انہوں نے وزٹ کیا ان کے بڑے پر جو زیاری بات ہے یہاں سے بھی انہیں وشک کرنا چاہیے تھا مودی کو اور جہاں تک دیکھا جائے گے ان کا جو پولٹک کریئر ہے وہ بھی کافی بہترین رہا ہے یہی ریزن ہے کہ انہیں کافی لوگوں نے جنم دن مبارک دیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مودی نے اپنے جنم دن پر بڑے اچھے انیشیٹیف دوبارہ بھی لیے ڈیلی جو سٹیشن ہے اس میں انہوں نے کافی مطلب کے ردو بدل کی ایکسٹینشن دی ہے اپنے جنم دن میں اس کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پر ویلفر سوسائٹی ہیں ویلفر آوس ہیں انہوں نے اپنا جنم دن کے کچھ جو حصہ ہے کچھ ٹائم وہاں بھی گزارا ہے جو کہ کافی اچھا انیشیٹیف ہے وہاں کے لوگوں ویلفر کے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتایا جو ڈیلی میں جو اہم کا جو ائرپورٹ ہے یا سوڑی سٹیشن ہے ڈیلی کا میٹرو سٹیشن اسے ایکسٹینڈ کیا مطلب کے کافی مطلب کے وہ ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ورلڈ کے بڑے بڑے لیڈرز نے مبارک باد بھی ان کو دی ہے ہیپی برڈے بھی وش کی ہے اور ساتھ بائیس کنٹریز جو ہے وہ اب بھارت کے ساتھ بائی لٹرل ٹریڈ جونسی ہے وہ مطلب کرنے جا رہے ہیں مطلب انڈین کرنسی میں جو ہے اب ٹریڈ کریں گے بائیس چوبیس کنٹریز جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان نے مبارک باد بھی نہیں دی پاکستان تجارت بھی نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ہماری ضرورت اس ٹائم نہیں ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں جس طرح باقی کنٹریز بنا رہی ہیں جی بالکل ہماری جب سے بھی کہنا کہ انیشیٹ لینا چاہیے انہیں چاہیے کہ اپنی جو تجارت ہے بھارت کے ساتھ تھوڑی سی سٹارٹ کی جائے ٹھیک ہے اصل میں یہ ہے کہ وہ ہی وہ ہی نہیں چاہتے ہمارے ساتھ تجارت کریں ہمارے پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب وہ بند کر کے گئے ہیں پہلے ٹریڈ ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ٹریڈ بند کی تھی وہ تو چاہتے تھے کہ تجارت ہو لیکن ہماری طرف سے بند کی گئی آہ کہہ سکتے ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد آپ کو بتا کہ یہ جو مسلم لینک نون کی گورنمنٹ آئی ہے مسلم لینک نون کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں پیچھے دیکھا جائے تو جب آہ یہ نواز صاحب کی جو گھر شادی تھی پی ایم موندی نے سپیشل وہاں پہ بھی وزیٹ کی ہے پتہ نہیں اس میں کیا سرکم ٹرانسیز ہے کہ انہوں نے تجارت نہیں کنٹینی ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے ایک ترقی آفتہ ملک ہے ہم ابھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تجارتی معاملات اپنے کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تجارتی جو معاملات ہیں بہتر سے بہتر کریں اور سٹارٹ کریں ایس سون ایس پوسیبل کیونکہ اس میں اسی میں عوام کی بلائی ہے جو تجارت شروع ہوگی تو ہزاری بادہ ہمارے لیے اچھے اچھے رستے نکلے گئے آج چونکہ ان کی ابھی کلی برڈے گزری ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں نریندر مودی کے نو سالہ دور حکومت میں پندرہ انٹرنیشنل جو ہے ان کو آوارڈز ڈیفرنٹ کنٹریز نے دی ہیں جس میں موسٹلی اگر ہم دیکھیں اسلامی کنٹریز سعودی آرم نے سیول آوارڈ سے جو ہے نواز ہے ترکی نے اپنے سب سے بڑے آوارڈ سے جو ہے وہ ان کو نواز ہے گریس نے ان کو جو ہے آوارڈ سے نواز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اسلامی کنٹریز جو ہے ان کو آوارڈ سے نواز رہی ہیں جبکہ پاکستان کی طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے نہ ان کو برڈے وش کی گئی پاکستان کی طرف سے کوئی مطلب ان کو کوئی مطلب اس طرح کہ پاکستان کی سائٹ سے کیوں ان دیکھنے کو ملتا جبکہ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ ان کو آوارڈ بھی دے رہی ہے ان کی کنٹری میں بھی جا رہی ہے جی ٹوانٹی ہوئی عرب وہ روپے کے معاہدے ہو رہے ہیں بھارت ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں مطلب دنیا میں اس طرح پوچھا جا رہا ہمارے یہ ہے کہ جیسے جی ٹوانٹی وہاں پہ ہوئی ہے انڈیا میں ہمارے یہاں پہ پھر وہی سیاسی نوری لگایا جاتا ہے کہ اگر فلاں بندہ کہتا ہے کہ ہماری یہاں پہ گورنمنٹ ہوتے ہیں جی ٹوانٹی ہم یہاں منعقد کرتے لیکن یہ ہے کہ جی ٹوانٹی یہاں منعقد ہو نہیں سکتی جو ہمارے یہاں پہ سیاسی صورتحال ہے اس کے علاوہ جو معاشی استحکامی بھی بلکل بھی نہیں ہے اور جہاں تک دیکھا جائے انہوں نے عرب مبالک نے ان کو کافی مطلب کے اوارڈ سے نواز آگیا ہے کیونکہ اس کا اس کا ریزن یہ ہی ہے کہ انڈیا کے ان کے ساتھ کافی اچھے سٹرونگ تعلقات ہیں تجارت کر رہے ہیں ہم لوگ ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں ہم بھی یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کے لئے کیا بہتر ہو سکتا ہے جیسے بیچے تیل کا معاملہ سامنے کے ہم نے روس سے تیل نہیں لینا وہ کوئی بھی ان کی انا بازی سی ہے کچھ کہنے لیکن جب اپنے پہ پڑی پھر ہم نے روس کو بھی باپ بنا ریا اسی سے ہم نے ڈیفرنٹ قیمت پہ پیٹرول لیا جب ہم میں ضرورتی یہ میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہتر ہے پاکستان کے لئے تیارت کرنے یہ گوڈ ویل بنانے چاہیے اپنی سر مجھے یہ بتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے گہرینہ تعلقات ہیں بڑے درینہ تعلقات ہیں وی آر براؤدرز اور یہ اور وہ لیکن اگر ہم میں بات کروں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پاکستان میں بے تہاشا اس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے بڑے بڑے شہروں میں جو ہے وہ بجلی کے کرائیسز ہیں الیکٹری سٹی بل جو ہے وہ اتنے زیادہ مطلب جو ہے وہ پرائیسز میں آ رہے ہیں کہ یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کر رہے ہیں لیکن جی ٹونٹی میں وہی سعودی پرنس جب بھارت گئے تو انہوں نے انڈرز تھی وارٹر الیکٹرک گریڈ جو ہے وہ معاہدہ بھارت کے ساتھ کر لیا پاکستان کے ساتھ معاہدہ تو کیا نہیں لیکن پاکستان آنا بھی پسند نہیں کیا تو یہ کیسے برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے کہ وہاں جا رہے ہیں معاہدے بھی ہو رہے ہیں یہاں آنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں پاکستان آنا وہ کیسے پسند کریں گے کہ پاکستان جو اسٹم کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو بھی ہے جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے ہم آئی ایم اف کے انڈر باؤنڈ ہیں تو ہم اپنے خود اپنے بے آف پر کوئی کسی کے ساتھ ایسے ڈیل یا معاہدہ نہیں کر سکتا ہے ہم آئی ایم اف کی طرف سے باؤنڈ ہے اور امریکہ تو بالکل نہیں چاہے گا کہ ایسے جو عرب ممالک کے ساتھ ہماری اچھی اچھی ڈیل ہو اور دوسرا یہ دیکھی جائے جیسے بجلی کے بجلی کے جو بلوں کے بڑھنے کی وجہ یہ ہی ہے جو بجلی چھوڑی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے اب جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بجلی کے لیے یہاں پہ لوگ سوسائیڈ اٹمٹ کر رہے ہیں مطلب اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں وہی بجلی بھارت میں بہت سی جگہوں کے اوپر مطلب کئی کئی یونٹس جو ہے وہ فری پروائیڈ کی جاری ہے تین سو یونٹ دلی کے اندر فری ہیں یو پی کی اگر بات کی جائے یو پی میں بہت سی جگہوں پہ تین سو تین سو یونٹ جو ہے وہ بھارت میں بجلی فری ہے آپ تین سو یونٹ استعمال کریں آپ کو بل نہیں پڑے گا اس کے اوپر آپ کو پے کرنا ہوگا یہاں پہ تین سو یونٹ کا تو چالیس ہزار بل آ جاتا ہے سر جی ایسے ہی ہے کافی کافی آپ پیشے نیوز میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے سوسائیڈ اٹمٹ کی ہے ظاہری بات ہے جب جو عوام پہ منگھائی پہلے بہت زیادہ ہے ہر زیادہ بوجھ ڈالیں گے بجلی کے بلوں کے صورت میں تو عوام پھر کہاں جائے گی مرتی تو کیا نہ کرتے گی سر بہتر نہیں تھا ہم بھی سٹیٹ لیول پہ بڑڈے وش کر دیتے اور ساتھ بجلی مانگ لیتے بھارت سے ظاہری بات ہے ہمیں آہ ویسے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کردائی ملک ہے تو ظاہری بات ہے اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے بھی جھکنا تو پڑتا ہے آہ تو ہمیں ہمیں یہ ہی ہے کہ ہم بس آہ تھوڑی سی کا کہتے ہیں کہ آہ بڑیت کر دیں گے کہیں گے کہ ہم آہ جو کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ بارڈر پر صورتحال ہے بڑی یہاں پہ نازک دکھائی جاتی ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے ہم بہتر کرے کیونکہ وہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تجارت بھی کی جائے اور جہاں تک بجلی کی بات کی جائے بجلی واقعی یہاں بہت مہنگی ہے سو یونٹ آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس کا اور ریٹ ہے اس کے بعد دوستوں کے بعد اور ریٹ اپلائے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں بجلی کے ہمارے پاس نیو ڈیم بھی نہیں بن رہے یہی وجہ ہمارے کے یہ ہے کہ ہر جگہ صرف پولٹکس کی جاتی ہے ملک کے لئے کوئی بھی نہیں سوچتا جو گورنمنٹ ہاتی ہے اپنے چار سال پانچ سال حالانکہ دیکھا جائے کہ زیادہ تر کچھ ہی ایسے پرائم منسٹر رہے ہوں گے گورنمنٹ رہی ہوگی جو کہ پورا اپنا پانچ سال مدد پوری کرے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی کرائسیز یہ ایسے ہیں کہ within the three years three and a half years ماری چھوٹی ہو جانی ہے تو یہ محمد بن سلمان جو سعودی پرنس ہیں اگر وہ کراچی سے ایک انڈرسی یہاں پہ بھی کوئی گرڈ دے 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 تھے الیکٹرسٹی کہ اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو سعودیہ جہاں بھارت کو دے رہے وہاں پاکستان کو بھی بجلی دے دے گا کیوں نہیں کیا مطلب ہمارے تو بھائی برادرانہ تعلقات ہیں پھر بھی کیوں نہیں کیا پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے وہ جو آپ بات کریں سلمان جو محمد بن سلمان کی بات کر رہے ہیں اگر برادرانہ ہمارے تعلقات ہوتے تو ظاہری بات تھی ڈیٹھ ساگی شباچس صاحب کی وہ معاشی جو حالات ہیں وہ اسٹیبلیش ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مطلب ہے کہ میں پتا کہ یہاں پہ تو لوگوں کا افراد تفریب بڑی ہے معاشی استحقام ہی نہیں ہے تو وہ اس لیے وہ رسک نہیں لیا انہوں نے یہ بھلا حالات میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں اگر اسی طرح ہم یہ ایٹیٹیوٹ رکھیں گے اگر ہم کہیں گے نہیں کرنی ہم نے کسی سے تجارت وغیرہ آج اب دیکھا جائے تو برنگم کے اندر جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ بین کر دیا گیا پاکستانیوں کے لیے بہت سی کنٹریز اور بھی ہیں جو بین کر رہی ہیں ویزا پاکستانیوں کے لیے ہیں اگر پاسپورٹ رینکنگ کی بات کی جائے تو ویسے ہی ورسٹ رینکنگ کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے تو یہی حالات اور اسی ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا فیوچر تو کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے ہے ٹائم بے ٹائم گزری جا رہا ہے حالات بس سے بتر ہوئی جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بتا ہے ڈالر جو کہہ رہے ہیں ٹوئیئرس بیک دکھا جائے دالر کا کیا دیٹ تھا وان تھرٹی وان فورٹی آج ہم تین دو سو سری دو سو نووے میں ڈالر بک رہا ہے حالات ایسے صحیح ہوتے نظر نہیں آرہے حالات بتر بتر ہوتے نظر آرہے ہیں ہمیچے چاہیے کوئی کوئی ہم کوئی سٹیپ لیں اپنے ملک کے لیے تین سو بتیس روپے لیٹر پٹرول سار تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوا تین سو بتیس روپے لیٹر جی بالکل تین سو بتیس روپے لیٹر پر پٹرول ہے لیکن یہ ہے کہ پٹرول کی پھر بھی سیل اسی طرح ہے ان کو بتا ہے لوگوں نے ڈالوانا ہے ان کی مجبوری ہے ہم یہی ہے کہ جب تک ہماری یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے کوئی گورنمنٹ ٹیک اور نہیں کرتی تب تک یہ حالات ایسے دیں گے آنے والے ایک الیکشن ہوتے ہیں جو کہ نیکس سیئر مائی میں ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ پروپر گورنمنٹ آئے گی تو پھر پتہ سکتا ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں فیلال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پرستہ جا رہا ہے اب ریسنل دیکھا جائے کہ اسٹریلیا نے بھی ویزے